مرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بین بھائیو ہم گاؤں میں پہنچ گئے ہیں اور ہم اپنے کھیت میں کھڑے ہیں ہمارا کھیت بھی ہمارے گھر کے اندر یہ دیکھو ہم نے سبزیں بغیرہ لگائی ہوئی تھی تو ہم پندرہ دن کے بعد جب گھر آئے ہیں تو ماشاء اللہ سے ساری بڑی بڑی ہو گئی ہیں تو یہ پھول بھی آئے ہیں یہ سرسوان کے پھول ہیں یہ والے سارے اور ہم نے ادھر منگرے لگائے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی پھول آ گئے ہیں بس تھوڑے دنوں تک ان کے اوپر منگتی لگ جائیں گے پھر ہم وہ سب سالن بنایا کریں گے اب در امان کی بابا ہمیں چھوڑنے آیا ملتان سے تو اب در امان بھی کھیل رہا ہے اب اپنے کھلونوں کے ساتھ ٹوٹے پوٹے کھلونیں کٹھے کی ہوئے ہیں اس نے تو ہم آپ کو دکھاتے کہ ہماری سبزی کیسی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ گند مچ گہتا ہم نے پہتے صبح سے جھاڑو لگایا ہے اور پھر تھوڑی بہت صفائی کر کے نا پھر میں نے کہا چلو اپنے پہن بھائیوں سے بھی شیئر کروں کافی دنوں سے میں نے کوئی بھی لوگ بغیرہ نہیں بنایا تھا تو اس لیے سوچ آپ بھی لوگ بھی بن جائے گا اور آپ لوگوں سے شیئر بھی ہو جائے گا پیارے پہن بھائیوں آپ لوگوں نے یہ بتانے کی کس چیز کا پودے یہ دیکھو میں نے اس میں کچھ بھی نہیں لگایا تھا یہ پتہ نہیں کیا ہوگا گیا تو اب سمجھ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانے کیا چیز ہے اور کس چیز کے پودے ہیں یہ جو اگے ہوگے ہیں یہ دیکھو ماشیلک سے سارے اگے پڑے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے یہ خالی کیاری تھی اگر پڑی ہوئی تھی بادش آئی ہے تو بادش کے بعد یہ ہوگے گئے ہیں یہ میں نے لگائی تھی پانیری پھولوں کی یہ تو مجھے پتہ ہے یہ سوچ مکی والے پھول ہے وہ اس کی پانیری لگائی تھی اور ساتھ میں یہ کیاری جو تھی نا کھالی تھی اس میں پودے ہوگئے ہیں آپ لوگوں نے کمنٹ میں مجھے یہ بتانے کی کیا چیز ہے اور یہ میرا چھوٹا سا کھیت ہے گھر میں میں نے بغیچہ بنایا ہوگا ہے تو اب دیر امان کی دادو اور کے گھر میں بھی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی کہ انہوں نے گھر میں کیا کچھ لگایا ہوگا ہے تو ہمارے گھر میں یہ ہی ہے یہ دیکھو یہ میں نے پیاز لگائے تھے تاکہ سبز پیاز کی چٹنی بہت مزکی ہوتی ہے نا وہ لگائے تھے اس لیے سبز پیاز کی چٹنی بنائیں گی ہوگی بہن بھائیو یہ دیکھو مٹر کو پھول لگ گئے ہیں ہم نے جو مٹر کے پودے لگائے تھے نا بیچ لگائے تھے تو ان کو نا پھول آگئے ہیں مٹر بھی لگیں گے ماشاء اللہ سے یہ دیکھو سارے پودوں کو مٹر مٹر کے پودوں کو نا پھول آگئے ہیں ان کے اوپر پھول لگنا شروع ہو گئے ہیں تو جیسے یہ پھر اب مٹر بنیں گے اب ہم ان کے ساتھ نا کوئی لکڑیاں مگرہ لگا دیں گے جو بیلے نا اس کے اوپر چڑ جائیں یہ ہم نے نا بینگن لگائے تھے وہ نا سردی کی وجہ سے نا سوک گئے ہیں بہت سردی پڑتی ہے نا دے ہاتھ میں کورا پڑتا ہے کورا کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو اب تیر امان اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں مانی کیا ہو گیا یہ اب تیر امان کا ایک ٹریکٹر صبح صبح ٹوٹ گیا ہے پالال کورا ہے پالال شوٹ یہ نا اوپر سپارٹر بین بنا ہوگا کہا ہے پالال یہ کٹو ہے یہ کیا ہے کٹو کٹو وہ کیا ہوتا ہے مانی کیا دکھا رہا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو یہ دیکھو تیر امان کی کھلوں نے ٹوٹے پوٹے پڑے ہیں سارے اور یہ صبح صبح ٹوٹ گئے اب اس سے بچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ٹریکٹر کا ٹوٹ ہو گیا ہے اور یہ رکشہ ہے اس کی بھی حالت خراب ہو گئی ہے یہ بتک لی تھی اس کی بھی حالت بگڑ گئی ہے سارا یہ جو ٹالی والی ہوتی ہے گاڑی وہ ہے بھائیو آپ نے بتانے کے آج کا ہمارے یہ ویلوگ آپ کو کیسے لگا کمنٹ پر ضرور بتانا ہے تو امید کرتیوں کہ آپ لوگوں گچھے لگا ہوگا اس سے ہی کے ساتھ میٹھ ویڈیو کو جاتے جاتے لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں ایسے نئے نئے ویلوگ آپ لوگوں کے لئے لے کے آتی رہوں گی اور آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی اب مجھے اجاز دیں اپنا خیال رکھیں اپنوں کے ساتھ رہیں اللہ حافظ